بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ویچین کے ونڈے چارٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کا یہ آج بیسیکلی ونڈے کے حساب سے دوسری تیسری کینلز کتنی ہیں ایک دو تیسری کینل چوتھی کینل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسل چار روز سے یہ اوپر جا رہا ہے اور اس نے یہ والے ریزسٹنس بھی توڑ دی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی یہ والے ریزسٹنس یہ توڑ چکا ہے جو لگ بگ تھی پوائنٹ زیرو فور نائن کے اوپر اب ایک چیز کنفرم ہے کہ یہاں بھی جو ریزسٹنس میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی اس نے کراس کرنی ہے اور پوائنٹ زیرو زیرو ڈبل فائیو ہے جو لوگ اس میں انٹری کی ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مطلب بھوصلے سے سبر سے کام لیں اور اس نے اوپر جانا ہے کنفرم ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں سے یہاں تک لازمی آنا ہے اگر یہ ریزسٹنس ٹوٹے ہی تو اس کے بعد کی ریزسٹنس یہاں پہ ہے بنا دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ریزسٹنس اس کی اگلی پوائنٹ زیرو سیون سیس کے لگ بگر لیکن ان کیس یہ یہاں سے ٹکرا جاتا ہے مدر یہ ٹکرا کے نیچے واپس آتا ہے تو یہ زیادہ نیچے آنے کے چانسز ہیں اتنا مطلب یہاں سے اگر ٹکرا آتا ہے تو یہ می بھی یہاں تک آ جائے یہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو پہلے بھی کی صورتحال بھی دیکھ لیں آپ پہلے بھی ایسی ہوا تھا یہ دیکھ لیں یہاں سے جب یہ ایڈیا چھوہ تھا تو ٹھیک ٹھاک کریش ہوا تھا نیچے آ گیا تھا یہاں سے جب بھی جو ہے نا وہ اپس ڈاؤنز دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملیں گے اس میں تو میں تھوڑا سا اس کو کلیر کر دوں آپ لوگوں کے لیے اچھا میں نے اب ایک چیز آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو اوپر سے ریزسٹنس یہ والی رہتی ہے یہ تو کروس ہو چکی ہے یہ والی کروس ہو چکی ہے اس کے بعد یہ والی ریزسٹنس ہے اور یہ ہے پوائنٹ زیرو فائی فور پہ اب مثال کے طور پہ آپ اس ٹائم پوائنٹ زیرو فور نائن پہ ہیں اور ریزسٹنس کہاں پہ ہے پوائنٹ زیرو ڈیبل فائیف پہ اٹس مین کے فرق ہے فرق اتنا ہے کہ آپ کا پروفیٹ نکل سکتا ہے پروفیٹ آپ بک کر سکتے ہیں اس وقت آپ انٹری کریں اور پروفیٹ آپ کا بک ہو جائے گا یہاں تک آ کے آپ اس کو ایکزٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن پوسیبلٹی میں نے یہ جو یہ بھی بتایا کہ یہاں سے یہ نیچے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں سے ہی نیچے آنا ہے اس نے ٹینشن تو کوئی نہیں ہے یہ تو ریزسٹنس اس کی ٹوٹ گئی ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ ریزسٹنس ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ کنفرم ہے کہ یہاں تک تو آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچے آئے گا یہاں سے اوپر جائے گا یہ بھی فیصلہ آنا باقی ہے وہ ہی چین کری گا تو دوستو بس یہ ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ ٹریڈنگ آپ اس میں اب مزید نہ کریں انٹری نہ کریں لازمی یہ دہن رکھیے گا کہ آپ نے انٹری نہیں کرنی ہے تو جو لوگ انٹر کی ہوئے وہ لوگ آ ابھی ناؤ來了 نہ ہو ابھی ویٹ کر لیں کیون کہ یہاں تک اس نے آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد بھی آپ نے wait کرنا ہے in case یہ نیچے آنا شروع ہوگا پھر آپ نے آ ایکج ویٹ کا سوچنے hason yet depois آپ نے نیا سوچنے کیون ہی وجہ possibility ہے کہ یہ بھی cross ہو جائے possibility ہے کہ یہ بھی cross ہو جائے اور یہ point zero seven zero تک آ سکتا ہے point zero seven zero تک یہ جو ہے وہی chain وہی chain آ سکتا ہے یہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن پھر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہائی اور لوز میں نے دونوں آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے اور ڈائیگرام کے حساب سے ٹرینڈ کے حساب سے ہی بتا دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بھی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کے پروجیکٹس ہیں فرنیمنٹل جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو فیچر اچھا ہے اس کا اور کرنٹلی جو سٹیٹس ہے وہ بھی ایک پوزیشن اچھی ظاہر بظاہر کر رہا ہے تو اس لئے ابھی یہ ہے کہ آپ ہولڈ کر کے رکھیں اس کو میں یہ کہوں گا اور اس کو آپ سے علا کریں لیکن یہ میں ایجوکیشن پرپس کے لئے بات کر رہا ہوں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم فائنینس کے حوالے سے آپ کو صلاح دے رہے ہیں یہ میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹلی ایجوکیشن کے لئے آپ لوگ اس کو لرن کر رہے ہیں پھر آپ آپ کی گروہت ہو گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے شکریہ اللہ حافظ